جناب والی یہ پہلے کلاس ہے ایمازون ڈراب شیپنگ کے حوالے سے ہے کیا چیز بیسی کے لیے ڈراب شیپنگ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈراب شیپنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں صرف ایمازون کو پر ڈراب شیپنگ ہو رہی ہے ڈراب شیپنگ کے لیے ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارم علیکم جو سب سے پاپولر ہے وہ ہے ایمازون کا اور ادھر پلیٹ فارم ان میں سے جیسے ایمازون ہے سیم اسی طرح کی مارکٹ پلیس ہے ایبے ہے سیم اسی طرح کی مارکٹ پلیس والمارٹ ہے اسی طرح کی مارکٹ پلیس سیمز کلب ہے ٹارگٹ ہے ویفیر ہے لویز ہے ہنڈرڈ پلس کے قریب اب تو اچھے سے اچھا سٹور آ گیا لیکن ہمیں جو سب سے مین اپرچونٹی ہے وہ ہمارے لیے ہے ایمازون تو ہم ایمازون کو تھوڑا ڈراب شیپنگ کر کے اس کے اوپر ہم شایے ہم روز کی دو ہزار تین ہزار چار ہزار ڈالر کی دس ہزار ڈالر کی پچاس ہزار ڈالر کی سیل کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری ایفٹ کے اوپر ہماری میند کے اوپر کہ ہم یہ مارکٹس کے اندر جائیں اور اس کو ہم کس طرح کر کے یہ ریویڈیو جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو پہلی چیز ہے کہ ایمازون ڈراب شیپنگ کس طرح سٹارٹ کی جائے کس طرح ہونی چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس دو چیزیں ہیں یہاں تو آپ کے پاس سکل ہو بہت کہ آپ سروس پروائیڈ کر سکے کسی کا اکاؤنٹ ہینڈل کر سکے کسی کے آپ آہ سروس دے سکے فائیور کے اوپر آور کے اوپر نورملی آپ تو پاکستان کے اندر اتنا زیادہ بھوم ہے کہ فیس بک کے اوپر لوگ روز ڈیلی میں ایک ہزار سے زیادہ پوسٹ دیکھتا ہوں وہ صرف ڈونڈ رہے ہیں ڈروپ شیپر ڈونڈ رہے ہیں پورا پورا ایک گروپ ڈونڈ رہے ہیں جو ان کے سٹور چلا سکے دوسری طرف آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا پیسہ تھوڑا سا لگاتے ہیں اس میں ہم اپنا بزنس اس کو سٹیبل کر لیں اس کے لئے پھر آپ کے پاس تھوڑا بہت ریبینی ہونا چاہیے آپ اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے یو کے مارکیٹ کے اندر یو ایسے مارکیٹ کے اندر ایون کے اب دوبئی ارب امراض کے اندر اب کہیں بھی اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں آپ پاکستان سے نورملی ایزیلی اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں کہ پہلے ایک پرابلم تھی کہ ہمیں ایمازون کا اکاؤنٹ کیسے کریں گے ایمازون کو پر سٹور کیسے بیلڈ کریں گے ٹائم ٹو ٹائم اب چیزیں بہت آسان ہوگی اب آپ یو ایسے کے اندر یو ایسے مارکیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہاں اپنی ایل ایل سی کریٹ کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ مل جاتا ہے وہاں کا آن لائن ہی آپ آن لائن ہی سٹور مل جاتا ہے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یار اس کے اوپر ہم کام کیسے کریں سٹور آ گیا ہر چیز آپ نے ارینج کر لی اب اس کے اوپر کام کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں جس میں سے تین میتھرڈ پاپولر ہے اس میں سب سے نمبر ون ہے ڈروپ شیپنگ جو پورے اپنے جنوبی پنجاب کے اندر میاں چندو کے اندر ایک بہت بڑا حب بنا ہوا ہے کہ ڈروپ شیپنگ رکھنا ہے تاکہ ہم سے وہ وائلیٹ نہ ہو ٹھیک ہے وہ وائلیٹ ہوں گے تو وہ ہمیں سسپینڈ کر دے گا یا ہمارا کاؤنٹ بلوگ کر دے گا ہمارا بنا بنا ہے بزنس ایک رات کے اندر بھی ٹھپ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے جو رسک کا ہے وہ رسک رہتا ہے لیکن آپ نے اس رسک کو بھی منیمائز کر کے تھوڑے سے تھوڑے رسک کے اندر آپ نے کھیلنا کیونکہ اس کے اندر آپ کا آپ نے کوئی انیونٹری جنریٹ نہیں کرنی کوئی اپنے پاس آپ نے اپنے آسکندر کو بھجوانی نہ ہی آپ نے کوئی بلک خریدنا ہے آپ نے صرف مارکیٹ سے اپرٹونٹی تلاش کرنی کہ یا یہ اپرٹونٹی کام پہ کتنے میں ملتے گی اور ایم آزان پر میں اپنے سٹور پر آکے یہ اتنے میں لگاؤں گا تو مجھے کتنا پروپٹ جنریٹ کر کے دے گی تو اس میں بیسک تین میتھرڈ ہے کام کرنے کے جو پہلا میتھرڈ ہے دوسرا ہے ہول سیل کا تیسرا ہے پرائیویٹ لے پل کا ڈراب شپنگ ہم پورا ایکسپلین کر دوں گا اگلے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کیا رہی ہے آپ شپ ہم نے کرنی کیسے ہے تو باقی کے دو جو میتھرڈ ہے انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو پر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے ڈراب شپنگ کا جو ایمازون کو پر ڈراب شپنگ ہے نا اس کو میٹو لسٹنگ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کوئی برینڈ بیلڈ نہیں کر رہے ہیں ہم نے کوئی پورڈیکٹ دیکھی ہے اٹھائی ہے اتر مارکیر سے ہم نے آکے جو آر ریڈی بیلڈ لسٹنگ ہے اس کے اندر آکے ہم نے بیٹنا شروع کر دیا ہے اپنی پرائز لگا کے اب ڈراب شپنگ میں جو مین چیزیں ہیں نا وہ ہے پورڈیکٹ ہنٹنگ کہ آپ نے پورڈیکٹ کون سے اٹھانی ہے جس کے اندر ایمازون کو یا کسی بھی برینڈ کو کوئی رسٹکشن نہ ہو وہ یہ نہ کہہ کہ یار یہ بندہ میری برینڈ یا فردر ہم کوئی نیسلے کی کوئی پورڈیکٹ ہے ہم اپنے اس کے اندر آکے مارکیٹ کے اندر بیچنا شروع کرتے ہیں نیسلے فوری رسٹکشن لگائے گا کہ بھئی یہ مجھ سے جاتے لیے بغیر آپ نے رپلیک کا یا کوئی بھی پورڈیکٹ آپ کیوں بیچ رہے ہو ٹھیک سیم وہی سینیریو ایمازون ہوتا ہے بہت سارے برینڈ جو ہمیں علاو کرتے ہیں کہ ٹھیک آپ ہماری پورڈیکٹ بیچو آپ تہی سے بکریت ہو کہ کسی ڈسٹیبیوٹر سے لو ہول سیلر سے لو یا تھرڈ کسی پرسن سے لو آپ کو علاو ہے آپ بیچنی ہم نے سب سے پہلے ہم پورڈیکٹ ہنٹے کا میٹھرڈ آتا کہ ہمیں کون سی پورڈیکٹ ہنٹ کرنی ہے اور ہنٹنگ کے اندر بھی ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سی پورڈیکٹ ہے جو ریوینیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے سیل ہو رہی ہے ہم کون سی پورڈیکٹ کو آ کے اپنے پورڈیکٹ اکاؤنٹ کو پر لسٹ کریں نورملی یہ مارکٹ پلیس ہے کوئی بندہ ہے گوگل کو پر آئے گا سیمپل ٹھیک اب تو میں نے یہ شیر کی ہو جائے گوگل کو پر آئے گا گوگل کو پر آکے لکھے گا ادھر امازون ڈاٹ کام ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کے پاس یہ مارکٹ پلیس کھول جئے گی اس ہر ایک کو اللہ ہوتی ہے کوئی بھی بندہ یہاں پہ آکے اس سے یہاں پہ یہ اصل مارکٹ پلیس ہے اس طرح کی مارکٹ پلیس پہ آتے ہیں لوگ آکے اپنا آرڈر پلیس کرتے ہیں اور سے لے جاتے ہیں جو ہمارا سیلہ سنٹر ہوتا جو سٹور ہوتا وہ تھوڑا تھوڑا سی اس سے ڈیسنس ہوتا ہے اس کا بھی میں وزٹ کروا جیتا ہے وہ اس طرح کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ سٹور ہی ہمارا اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے جب بھی آپ نے جو پرڈیٹ ہنٹ کرنی ہے جو بھی سارا ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے اس مین سٹور کو پر ہی کرنا ہوتا ہے جب ہم نے اپنی پرڈیٹ لسٹ کرنی ہوتی ہے آرڈر کرنا ہوتے ہیں پروسس کرنے ہوتے ہیں تب ہمیں ضرور پڑتی ہے اپنے سیلہ سنٹر گی تو اس کے لیے ہم اللہ حدہ سے ہمیں لاغ ان پاسورڈ ملے ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ بینک اکاؤنٹس اٹائچ ہوتے ہیں پیمٹ میتھرڈ لگے ہوتے ہیں چارج میتھرڈ لگے ہوتے ہیں وہ سارا ہم اس وہاں سے کرتے ہیں جتنے بھی پروسس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہمارا جو مین پروسس ہے وہ ہے پروڈیٹ ہنٹنگ تو پروڈیٹ ہنٹنگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے کن کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے آواز آ رہے ہیں سب کو کوئی بندہ بتائے گا آواز آ رہے ہیں سب کو آ رہی ہے مجھے بھی آ رہی ہے پیج میں ڈسٹورشن ہوئی ہی تھوڑی سی لیکن ہاں تو سب سے پہلے اس کا جو مین چیز ہے نا وہ ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھنا گیا پروفوڈیبل پروڈیٹ یا ویننگ پروڈیٹ ہوت پروڈیٹ یہ ساری ایمازون کی لینگویج جو لوگ نورملی یوز کرتے ہیں ہوت پروڈیٹ اٹھانی ہے ویننگ پروڈیٹ اٹھانی ہے اور ریوینی جنریٹ کرنے والی پروڈیٹ اٹھانی ہے وہ ہمیں کیسے کہاں سے ملے گی ٹھیک ہے وہ ہمیں یہی مارکٹ پلیس ہے یہی سے ہمیں ملے گی اب یہاں پہ مارکٹ پلیس لیادہ لیادہ کنٹریز لیادہ لیادہ جو سب سے بڑی یعنی کہ جو مارکٹ پلیس ہے وہ یو ایسے کی ہے ٹھیک ہے یو ایسے کے اندر ابھی میں ایک پروڈیٹ لگاؤں ٹھیک پندرہ بیس منٹ بات آرڈر لگنے شروع ہو جائیں گے اسی طرح یوکے کی مارکٹ دوسری نمبر پہ یوکے کی مارکٹ آتی ہے تیسے نمبر پہ چرمینی کی مارکٹ آتی ہے جیپین کی مارکٹ آتی ہے یہ ساری مارکٹ سے اتنا زیادہ ان میں کام ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں شام تک آرڈر لگا لگا کے چیزیں بھیج بھیج کی یعنی کہ آرڈر نہیں ختم ہوتا ہے تو اس کا صحیح میتھڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پروڈیٹ ہنٹنگ آتی ہے پروڈیٹ ہنٹنگ کے بعد نیکسٹ پروسیجر ہے کہ پروڈیٹ لسٹنگ کیسے کرتے ہیں لسٹنگ کے بعد تھرڈ پروسیجر ہے کہ یار اس کو آرڈر پلیس کیسے کرتے ہیں چوتھا یار اس کے بعد کسٹمر کیوریز ہے سمکہ کسٹمر آکے پوچھتا کہ یار یہ جو پروڈیٹ آپ نے لسٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر یہ یہ کوالٹی ہے یہ ہم ان کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہوتا ہے رسٹکشن کا مطلب ہے یار اکاؤنٹ کو پر کس کس طرح کی رسٹکشنز آ سکتی ہیں کیا کیا پروڈیمز آ سکتی ہیں یعنی کہ یہ سار ایک آؤٹلائن ہے اس کی جو جس کو ہم نے دوزی یا تین ویک کے اندر کور کرنا ہے سب سے پہلا جو میں بتا رہا تھا کہ تین ساری مارکٹس ساری مارکٹس میں جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا جم جس میں میں کام کر رہا ہوں وہ یوکے اور یو ایسے ہے جو سب سے زیادہ کام ہے وہ یو ایسے کے اندر ہے اس کے بعد جس نے تھوڑی سی امورڈ کے ساتھ اپنا بزنر سٹارٹ کرنا اس کے لئے یوکے بیسٹ ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سی پروڈیٹ کو ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ ویننگ پروڈیٹ ہے یہ ریوینیو جنریٹ کر کے دینے والی ہے یہ ہمیں کتنے میں ملے گی ہم نے کتنے میں سیل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمارے چیارجز کتنے آئیں گے وہ ہم سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل کے اوپر لکھوں گے ایمازون ڈاٹ کم ایمازون یہ اس طرح کا ڈسپلی شو ہو جائے گا لیکن یہاں پہ جہاں پہ ڈلیورٹو نیو یورک لکھا ہوا ہے یہاں پہ پاکستان لکھا ہوا آئے گا سب کے پاس تو یہاں پہ آپ نے پوسٹل کوڈ ڈالنا اگر آپ یوکے مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس کا پوسٹل کوڈ ڈیرو 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 وان ہے اگر آپ یوکے کے اندر کام کر رہے ہیں تو جی بیالی ایٹ ایس تھی یعنی کہ یہ وہاں کا پوسٹل کوڈ کسی کو نہیں سمجھ آتی کہ کون تھا پوسٹل کوڈ ادھر ڈالیں یہاں نارمل گوگل کو پر آئیں یہاں پہ آکے لیکھیں یو ایس سے پوسٹل کوڈ ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو بے اگر یو ایس کے اندر کام کر رہے ہیں یہ ڈالر کے اندر ہے بھی شوق رواتے گا اس کے سب سے پہلے دھیان آپ نے یہی رکھنا آپ نے کوئی لاغ ان نہیں کرنی کوئی اس کے اوپر آپ نے اپنا اکاؤنٹ نہیں بنانا ہے سیمپل نارمل آپ کو گوگل اکاؤنٹ پہ جا کے ایمازون ڈاٹ کوم لکھیں گے ڈاٹ کوم کا با یہاں ڈیلیور ٹو نیو یارک لکھا وہ آ رہا ہے اس کے یہاں پہ آپ نے آیا پوسٹل کوڈ ڈالنا جس بھی کنٹری کے اندر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کا گوگل سے آپ کو ایسیلی وہاں کا پوسٹل کوڈ ملے گا اپلائی کریں گے وہ مارکٹ خود با خود وہاں کی کھل جائے گی وہ اس کے بعد جو سب سے مین چیز ہے ہم نے آنا بیس سیلر کے اندر تو بیس سیلر کے اندر آنے کے بعد ہم نے چیزیں کو فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ نا ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے ہر طرح کی بیس سیلر سے مراد وہ ہے کہ جو پروڈیٹ ایمازون کے اوپر بہت زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں پارٹ ڈے کے حساب سے بیس بیس ہزار پچاس چاہ ہزار ڈالر کا ریبینو جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ بیس سیلر پروڈیٹ ہے ایمازون خود انہیں کی علاقہ سے کیٹیگری بھی نہ آ دیتا ہے کہ یہ بیس سیلر کی کیٹیگری ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جتنی بھی پروڈیٹ ہوگی ان کا ریبینیو ان کا سیلرینک ان کا بی ایس آر یہ بہت زیادہ اب ہوتا ہے جس کے ڈیلی بیس کے اوپر بہت زیادہ ریبینیو جنریٹ کرتی ہیں اب اس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ہر ڈیپارٹمنٹ کی بیس سیلنگ پروڈیٹ یہاں سے ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہم نے جو ہم نے جو ٹارگٹ کرنی ہے ہم نے ٹارگٹ کرنی کہ یار لو کمپیٹیشن لو بجٹ ہائی لو بجٹ کی پروڈیکٹ اٹھانی ہے جس میں ہائی پروفٹ ہو یعنی کہ ہمیں دس کی ایک چیز بیچی ہے اس میں ہمیں ڈیڑھ دو ڈالر ایٹ لیسٹ بچ جائے تو ہمارے لیے نا یہ بہت بڑی اپرچورٹی ہوتی ہے کیونکہ ہم بڑی پروڈیٹس کی ہیں بڑے جو سائز کی یا بڑے ہجم کی پروڈیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم نہیں کھیلتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات فردگرہ میں دو سو یا تین سو ڈالر کا کوئی بھی